بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم چلو یار پاکستانی گورنمنٹ کو کچھ تو رحم آیا ہمارے اوپر کیسے میں نے بہت سے ویڈیو میں اس چیز کا ذکر کیا کہ یار ایک ہی چھوڑ دو ایک ہی چھوڑ دو کیوں بولا کہ یار ایک موبیل تو ہمارا پرسنل چھوڑ دو یار پردیسیوں کا ہم کون سا پاکستان کے دشمن ہیں ہیں باہر سے بھی ہم اس کو پیسے دے کر ریال یہ درہم دے کر ہی خریدتے ہیں نا تو آپ بھائی ہمارا ایک موبیل چھوڑ دو پاکستان میں ایک پاسپورٹ کے اوپر ایک موبیل تو لڑو کر دو یار ہم چاہے اپنا جس سے کروالے چاہے اپنی جانو مانو کا کروالے وہ تو ہماری مرضی لیکن ایک پاسپورٹ کے اوپر یار ایک تو چھوڑو اچھا چلو اس کے متعلق کے پہلے ایک گوڑ نیوز آئی تھی میں نے اپسا نیو شیئر کی تھی کہ مدت چار ماں بھڑا دی گئی ایک سو بیس دن تک ابھی آپ کا موبیل چلے گا یعنی کہ آپ جب کہیں سے بھی سعودیہ پاکستان سعودیہ دبائی قطر امان کہیں سے بھی آپ انٹر ہوتے ہیں پاکستان میں تو جب آپ اس موبیل میں سم ڈالیں گے اس ٹیم سے لے کر اس سے آگے ایک سو بیس دن تک آپ کا موبیل چلے گا یہ تو بھائی ہے قنون اور اس میں ایک چیز اور تھی وہ کیا آپ ایک مطافہ چھوٹی آئے کہ آپ نے آپ کا موبیل ایک سو بیس دن چلے گا آپ پھر چلے گے واپس سعودیہ یعنی کہیں کہیں بھی آپ آؤٹ آف کنٹری ہیں جی تو آپ دوبارہ شی ماہ کے بعد ایک سال کے بعد دو سال کے بعد چھوٹی آ رہے ہیں اس ٹیم پھر ایسا ہوتا تھا پہلے کہ وہ موبیل دوبارہ آپ کا نہیں چلے گا پاکستان میں یا کیوں اس کو پہلے دو ماہ کا ٹائم ہوتا تھا آپ کو ہوتا ساٹھ ماہ کا وہ گذر چکا ہے ابھی ایک تو ٹائم چار ماہ کا کر دیا گیا ہے اوپر سے جب آپ نیکس ٹیم آئیں گے دوبارہ پاکستان میں پاکستان جائیں گے تو اس ٹیم یہ آپ کا موبیل پھر چار مہینے کے لیے چلے گا اس میں یعنی کہ چار مہینے کے لیے موبیل تو چلتا رہے گا سوری سم چلے گی اچھا بات یہ ہے کہ جتنی مرضی بارہ آپ پاکستان جائیں آپ کا موبیل ہر بار چار مہینے کے لیے سم لگانے سے ایکٹیب ہوگا یعنی کہ آپ کے موبیل میں سم چلے گی چار مہینے کے لیے ہر بار چاہے آپ بیس بار جائیں ایسا ہے کہ ایک بار چل گیا دوبارہ نہیں چلے گا یہ تو پہلے تھا ابھی حکومت نے اس کے مطلق مزید رلیف دیا ہے میں ایک چیز اور بولوں کہ یقین مانے پاکستان میں سیکنڈ اینڈ موبیل کی بہت مارکیٹ ہے یقین مانے اگر آپ کے پاس موبیل ہے مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی بھی موبیل ہے آپ نے دو چار ماہ چھے ماہ ایک سال دو سال تین سال چلایا şuPA اس کے بعد بھی سیل کرنے جائیں گے آپ کا ایک تو سیل ہو جائے گا اوپر سے آپ کو پیسے بھی کچھ مل جائیں گے اور سعودیا میں آپ کو پتا ہے یہ جو لوکل موبیل ہے سعودیا میں یہ لوکل مانے جاتے ہیں وی و ہو گیا اوپو ہو گیا انفنکس ہو گیا اور شاومی والوں کے ہو گیا یہ لوکل مانے جاتے ہیں سعودیا میں سعودیا میں برینڈ میں چیزیں بھائی سیمسنگ آئی فون اور اس کے علاوہ پھر آپ کو گوگل کے کچھ موبائل آ جاتی ہیں یا اس کے بعد پھر شاومی والوں کے کچھ ماننے جاتے ہیں تو یہ بات آپ کو اس لیے کر رہا ہوں میں کہ ساتھ میں آپ کو شاید کوئی ویڈیو بھی دکھا رہا ہوں میں سعودی ریویہ میں سیکنڈ اینڈ موبائل مارکیٹ بلکل فل آپ ہے بلکل نہ ہونے کے برابر ہے آئی فون کی سیکنڈ اینڈ مارکیٹ ہے مجھے پتہ ہے میں نے آپ کے ساتھ اسی چینل کے اوپر بے شمار ویڈیو شیئر کی ہوئی ہے سیمسنگ کے نیو جو موڈل آتے ہیں ان کی بھائی سیکنڈ اینڈ مارکیٹ کچھ ہوگی ٹھیک ہے اس کے علاوہ سعودی ریویہ میں سیکنڈ اینڈ یوزیبل موبائل کی مارکیٹ نہیں ہے یہ بات آپ کو صرف بلیرہ بتانے کا مقصہ یہ تھا کہ اگر آپ کوئی بھی استعمال شدہ موبائل کوئی بھی یوزیبل موبائل وہاں سے خرید کر اپنے ساتھ لاتے ہیں یا آپ کے پاس وہاں سے اپنے خریدہ ہوا ہے وہاں پر آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں اور پاکستان اس کو ساتھ لے کر آتے ہیں نیو نہیں بھائی پہلے سے استعمال شدہ ٹھیک ہے اس موبائل فون کے اوپر پاکستانی گورنمنٹ یعنی پی ٹی اے آپ کو ٹیکس کی چھوٹ ساٹھ پرسنٹ تک آپ کو ڈسکاؤنٹ کریں گی مثال کے طور پر ایک موبائل فون یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں میں وی وو وی انکتی وی ٹونٹی نائن ٹھیک ہے پاکستان اس وقت اس کی پرائز تقریباً ایک لاکھ پچاس کے راؤنڈ میں سعودیہ میں 1500 ریال کے راؤنڈ میں 1500 تقریباً تقریباً اس وقت ایک لاکھ دس یا ایک لاکھ بارہ بارہ تیرہ بنتے ہیں ٹھیک ہے اور پاکستان میں یہ ایک لاکھ پچاس کے راؤنڈ میں کتنا بھائی ڈیفرینٹ آگیا 35-40 ہزار کا ڈیفرینٹ ہو گیا لیکن یہ آپ یہ ہی موبائل سعودیہ سے پاکستان لے کر جائیں گے تو بھائی آپ کو اس کے اوپر وہ آپ سے ساٹھ ستر ہزار ٹیکس مانگ لیں گے تو آپ کو مہنگا پڑ گیا بقائدہ پھر اس سے بہتر تھا پاکستان سے لے لیتے لیکن ابھی ہوگا کیا آپ نے سعودیہ سے لیا آپ نے دو ماہ چار ماہ چھے ماہ یوز کیا اس کے بعد آپ وہ موبائل لے کر اپنا یوز ایبل موبائل پاکستان انٹر ہوتے ہیں تو اس صورت میں اگر مثال کے طور پر اس کے اوپر گورنمنٹ ہم سے پچاس ہزار ٹیکس مانگتی ہے پی ٹی اے یعنی کہ تو بھائی ہمیں اس کے اوپر ساٹھ پرسنٹ ڈسکاؤنٹ بھی لے گا یعنی کہ یار آپ بھول رہے ہیں کہ پچیس چلو فیفٹی بھی کر دیں پچیس ہزار رہ جے گا پیچھے تو یہ ایک گونڈ نیوز ہے پردیشیوں کے لیے نیو موبائل کے مطلق آپ کو بتا دوں میں اگر مثال کا طور پر آپ آئی فون کیا کوئی نیو موڈل لگتے ہیں وہاں سے یہ سیمسنگ کے لیٹس موڈل لیتے ہیں ان کو لے کر پاکستان میں آتے ہیں اور ان کو آپ پی ٹی اے اپروٹ کرونا چاہتے ہیں پاکستان میں تو بھائی ان کے اوپر ٹیکس مزید بڑھا دیا گیا ہے یہ بھی اپنی ذہر میں لکھئے گا نیو موڈلز کے اوپر ٹھیک ہے ہاں جو ایسے یوز ایپن موبائل آپ لے کر آئیں گے پاکستان میں ان کے اوپر ٹیکس